ہندوستان میں اگر شاہ علی اللہ کا ذکر کریں آپ ملہ معین سندھی کا ذکر کریں تو آپ کو بعد کے عدوار میں سنت کی جو خدمت ہوئی رشید رضا جیسے لوگ عبدالعزیز خولی جیسے لوگ ہندوستان کے مناظر احسن گیلانی جیسے لوگ جو اہل ادیسوں کو صدر قلیل سے تعبیر کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس تسلسل نے ہندوستان میں حدیث کو زندہ رکھا میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کے بیسیوں عالم ہیں جنہوں نے ہندوستان میں جا کر کے حدیث کی تعلیم لی ایک تو شیخ عبدالعزیز کے وستاز شیخ سعید بن عطیق ان کے وستاز عساق بن عبد الرحمن اور شیخ محمد عسیمین کے وستاز کے وستاز علی بن الوادی ابو الوادی جنوب یعنی جیزان وغیرہ کے مسلحے کبیر جو محمد بن عبدالوحاب کے بعد اس دور کے سب سے بڑے مسلحے ہیں عبداللہ قرعاوی اسی طرح سے عبدالعزیز الراشد عبداللہ علی قوعی علی مدہش عبداللہ قسیر یہ سب لوگ گئے ہیں حضرت میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سے اور شیخ حسین انساری سے ان لوگوں نے درست حاصل کیا ہوئے ہی سے یہاں حدیث کی تعلیم پہنچی تو جب انیس سو اٹھارہ میں رشید رضا کے پاس عبدالعزیز راشد وغیرہ گئے کہ ہم لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کہا حدیث کہ یہ نہیں ہے سوائے ہندوستان کے ہندوستان میں جاؤ وہاں سے لوگ زبیر آئے عراق وہاں سے جہاد پر اٹھے ہندوستان گئے اور ہندوستان جانے کے بعد انہوں نے میاں نظیر حسین صاحب محدث دیلوی کہ شاگز مولانا عبداللہ صاحب پرتاب گڑی سے پورے طور پر درست حدیث لیا اور پھر آئے تو مصر میں آ کر کے انہوں نے جماعت انساری سنت المحمدیہ قائم اسی طریقے سے شیخ سعید بن اتیق جو یہاں کے بہت بڑے قاضی تھے انہوں نے مکہ میں بھی بیٹھ کر کے درست دیا اور جگہوں پر بھی اور یہ تاریخ پھیلی تو ہندوستان میں جو حدیث کی نسرت اور حدیث کی نشرو شاہد اور اس تسلسل کے قائم رکھے کا فریضہ انجام دیا گیا ہے اس میں سیاسی لوگوں میں تو محمد طغلق شہاب الدین غوری محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے قفال مروزی محدث ان کے استاد ان لوگوں نے اور اسی طریقے سے اکبر شاہ اس تانہ کے نواب اور اسی طرح سے بھوپال کے نواب اور عالم اور مشتہد نواب صدیق حسن خان اور حیدر آباد کے نواب وحید الزمہ اور اسی طریقے سے اور لوگ ہیں میں اس تعداد میں درجمت ورات بیتے گی لیکن تسلسل کے ساتھ جو حدیث کا یہ تسلسل سنت کا تسلسل سنت کا و حدیث کا و توحید کا قرآن کا دفاع سب سے زیادہ اجتماعی طور پر جن لوگوں کے ذریعے ہوا وہ دو شخصیت ہیں ایک تو شیخ نظیر حسین محدث دہلوی جن کا لقب پڑ گیا ایٹو میٹک جس کو عرمی میں کہتے ہیں تلقائین شیخ الکل فلکل شیخ الارب والعجم جن کے شاگرنوں کا ذکر بھی کیا ہے میں نے تمام چیزوں میں حدیث تفسیر فقہ یعنی فقہ میں سر سید احمد خالقہ لکھتے ہیں فقہ حنفی کی جزیات پر جتنا عبور تھا کسی عالم کو گور نہیں تھا یہی صورت مورانہ عبدالجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ کے تھی افتی طور میں جتنا زیادہ جزیات پر ان کو عبور تھا مفتی قفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تک کو گور نہیں تھا تو یہ آتر تک خدمتیں سمٹ گئیں دو شخصیتوں میں ایک تو بنیان نظیر حسین محدث دہلوی جن کی پیدائش ہوئی بارہ سو بیس میں اور وفات ہوئی تیرہ سو بیس میں یا پیدائش ہوئی ان کی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو آٹھ میں اور وفات ہوئی انیس سو ایک میں اور یا شیخ حسین ابن محسن الانساری الہدہی الہمانی جو خدیدہ سنا کے تھے نواب صاحب آئے تھے ان کا جہاز قراب ہو گیا تو وہ خدیدہ میں اترے وہاں کی کتابیں نقل کی شیخ حسین بن محسن الانساری محدث کو لے گئے ان کی پیدائش ان کی وفات وہاں تیرہ سو ستائیس میں ہوئی نیا نظیر حسین محدث دہلوی کے شاگر اور ان کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ آج تک تیرہ سو بیس میں ان کی وفات ہوئی انہیں انیس سو ایک میں آج تک ان کو کوئی بھولا نہیں سکا انہی کا شاگر دونے صحیح بخاری صحیح مسلم سنے نے نہ صحیح سنے نے نہ جا ان ساری چیزوں کا ترجمہ کیا اور سن لی گئے ان کی وفات کو کتنے دن ہوئے آپ سمجھ گئے اس وقت چودہ سو پرچیز ہے نا تیرہ سو بیس میں وفات ہوئی تو ایک سو پانچ سال تو انہی کو ہو گئے اور ستر سال وہ درست دیا انہوں نے تو پچھاتر و پانچ ایک سو اسی سال وہ ہو گئے اور اس کے پہلے اس کے پہلے شاہ اسماعیل اور ان کے دادا شاہ علی اللہ اور ملہ مہین ان لوگوں نے جو درست دیا تو میاں نظیر ازین مہدیس دیلوی ہی کو ہو گئے ان کی جد و جہر میں دو سو سال اب جو لوگ اس انداز کی الٹی بات کہتے ہیں کہ یہ مسلک سنت یا اہل سنت الجماعت کا جو طریقہ ہے یا اہل ادیس کا یہ سلفیوں کا جو طریقہ ہے وہ سو سال کی یا پچھتر سال کی پیداوار ہے یہ کتنی غلط بات ہے کتنی نامناسی بات ہے آدمی کو وَلَا اَجْرِمَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تعدلو کسی کی مخالفت کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور تاریخ تو آپ سے انصاف کرا لے گی تاریخ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی تاریخ عجیب ہے یہ اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی منصف چیز ہے کہ رفتہ رفتہ پورے طور پر سب آ جائے گی اور سب کو اقرار کرنا پڑے گا تو میاں نظیر حسین مہدیس دیلوی رحمت اللہ کے بعد ان کے شاگردوں میں ایک تھے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی جنہوں نے سب سے پہلے اقامتی درست گاہے ہیں حاشتل والی قائم تھی آرامے اور جب دارالعوم ندوت العلماء کی بنیاد رکھنے کا معاملہ آیا تو انشاء اللہ خواہ انشاء جو اس دور کے بڑے عدیب تھے انہوں نے کھل کر کہا کہ دارالعوم ندوت العلماء کہ کوئی ضرورت نہیں ہے علامہ محمد ابراہیم آروی کا مدرسہ احمدیہ آرہ کافی ہے پورے ہندوستان اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ لے جب علامہ شبلی نومانی نے سیرت النبی لکھنا چاہا تو علامہ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ علامہ شبلی نومانی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیرت رسول لکھنے کی سیرت رسول قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی انیس سو تیس میں میاں صاحب کے وہ بھی شابت تھے اور وہ کتاب کافی ہے وہ وافی ہے اردو میں اور یہ حقیقت ہے آج تک سیرت رسول پر رحمت اللہ العالمین سے اچھی تاب نہیں لکھی گئی ہے آپ لوگ اردو میں انگریزی میں عربی میں تینوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو تو میاں نظیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگردوں میں امام عبداللہ غزلوی علامہ ابو محمد ابراہیم آروی اسی طریقے سے علامہ عین الحق فلواروی اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز رحمہ بادی علامہ عبدالمنان محدث حجیر آبادی ان لوگوں نے جگہ چگہ بیٹھ کر ادارے قائم کیے اور طلبہ کو حدیث اور قرآن کا درس اور پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ پہلا جو پورے ہندوستان میں نائپان میں بنگلہ دیش پہ برما میں انڈو نیشیا میں آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آپ کے مدینے میں جو دارالدیس ہے یہ آ کر کے میاں نظیر حسین صاحب محدث دہلوی شاگرد مولانا احمد حنوی انہوں نے یہاں دارالدیس کھولا آج بھی سختے بڑا اتدارہ ہے اسی طرح دارالدیس جو اجیاد میں وہاں مکہ میں ہے یہ بھی ان کے شاگردوں نے آ کر کے کھولا بار میں محمد بن عبدالرزاق وغیرہ نے اس کی بحنت کی یہاں سے لوگ گئے چار پریشت تھے ان کے پاس نوار صدیق خدنخواہ کے پاس جو شب و روز حدیث اور تفسیر نشو اشارت کا کام کرتے تھے تین سو بتیس کتا میں خود انہوں نے لکھی گھروں میں بھیجتے تھے جو آدمی بلوغ المرام زلوانی یاد کر لے اس کو تیس روپے کا وظیفہ ہمیشہ کے لئے جاری کرتے تھے تیس روپے اس دور پر جانتے ہیں کیا ہوگا تیرہ سو سات من کی وفات ہوئی ہے تیرہ سو بان میں تیس روپے اس وقت کیا ہوگا جو مشکات یاد کر لے اس کو پچاس روپے اور جو صحیح وخاری یاد کر لے اس کو سو روپے اور اس کے علاوہ ایک جا منافع جو مولانا عبدالوحاب نابینا دہلی وغیرہ نے سب کیا دیا تو یہ لوگ پورے طور پر ناصر الحدیث اگر ہندوستان نے کسی کا لقب دیا جا سکتا ہی امانداری کے ساتھ بغیر کسی بغیر کسی ظلم کے اور بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تاریخی غلطی کے تو حقیقت میں امام شافی رحمت اللہ جیسے ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا تھا دور سلف میں ظاہر ہے ان کا مقام اتنا بڑا تھا ان کی کتاب اور رسالہ آج بھی اصول فقح کی سب سے بڑی کتاب ہے جمع العلم اور چیزیں ازی طرح سے امام میاں نظیر حسین صاحب محدث دہلوی ہندوستان کی زرزمین میں دو سو سال پہلے حدیث کے مجدد ہیں اور ناصر الحدیث کے لقب مبالغیں کے بغیر اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق آمین